بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ درار اور دوسرا ایشو ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کا سرپرائز یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں آپ سے اس ویلوگ میں بات کروں گا الیکشن کمیشنر پاکستان قدرشتہ چار دنوں سے آج چوتھا دن ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی مطلب چیئرمین ان کے کمیشن کے میمبرز اور باقی جو وہاں کے بروکرسی ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جواب تیار کرنا ہے جو سپریم کورٹ و پاکستان کے آٹھ جو ججز ہیں ان کے درو سے جو پہلے آرڈر آیا پھر اس کے بعد جو کلیریفیکیشن آیا تو اس کا جواب تیار کر رہے ہیں جواب تیار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اجھے لکھیں گے لیکن اب وہ کچھ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا ایک ریسپونس دیں گے اور جو کہ ریسپونس ان کا ایک کافی بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے اور سرپرائز اس لحاظ سے کہ جو حکومت ہے یا جو ٹریئری بنچز ہیں تو ان کو جو ایک ریکوائیڈ ہے ٹو تھرڈ مجورٹی وہ ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی مل سکتی ہے اب یہ ہے کہ جی الیکشنر کمیشن اور پاکستان کیا کنسیڈر کر رہی ہے ایک تو یہ کہ جی ظاہر ہے جو اوریجنل باران جولائی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ پاکستان کا مقصود نشستوں کے حوالے سے اس کے اوپر اوریڈی ان کی ریزرویشنز تھی الیکشنر کمیشن کی اس کے اوپر انہوں نے اوریڈی جو ہے ایک اپیل بھی ریویو کے لیے اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے باقی دوسری پارٹیز کی طرح اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جب ابھی کچھ دن پہلے جو ایک کلیریفیکیشن کے نام کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کے آٹ جیجز کی طرف سے ایک جو آرڈر ایشو ہوا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ڈیپری جیجز سار نے لکھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا نوٹس ایشو ہوئے نہیں ہوئے تو اس کو بھی چونکہ اس میں بہت بڑی الزمات لگائے گئے تھے اس میں تمام تر ذمہ داری ایمپلیمنٹیشن اس آرڈر کے بارہ جلائی کے ایمپلیمنٹیشن کے نون ایک ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالی جاری تھی تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے غور ہو رہا ہے کہ جی اس کو کس طریقے سے ریعت کیا جائے گا لیکن سب سے اہم بات اچھا اس کے ساتھ ساری یہ جو ہے یہ جو لیگل ایکسپرٹ سے بھی ان کے بھی اوپینیل لیے جا رہے ہیں ایک تو لیگل ٹیم اپنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے اندر کی پھر باہر کے بھی لیگل ایکسپرٹ سے جو کانسٹوٹر ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی ظاہر ہے بلا کے ان سے بھی مشاورت کی جاری ہے اور لیکن اس دوران جو کچھ ڈیولیپنٹس ہوئیں وہ یہ کہ جی سپیکر پنجاب اسمبلی اور سپیکر قومی اسمبلی ان کے بھی خطوط جو ہیں وہ ان کی طرف سے خطوط جاری ہوئے اور یہ خطوط لکھے گئے جو ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اب ٹیکنیکل باتوں میں میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ سارا ایشو کیا ہے اور یہ کس طریقے سے یہ سارا الیکشن کمیشن میں یہ جو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ایشو ہے اور کس طریقے سے اس کو ریزول کرنے کی کوشش کی جاری ہے سپرین گورٹ پاکستان کا جو بارہ جولائی کا فیرسہ تھا آپ کو بتا ہے کہ اس کے جو نتیجہ تھا اس کے نتیجے میں جو نشستیں مخصوص نشستیں پی ایم ایل این پاکستان پیس پارٹی ایم اکیو ایم اور دوسری پرنگل پاٹی جی ایو ای ایف سمیت ان کو جو مخصوص نشستیں ملی تھی جو کہ سنی اتحاد کانسل کلیم یہ کر رہی تھی کہ ہماری ہیں اور سنی اتحاد کانسل کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو اس کا چکے وہ جو حکم نام آیا سپرین گورٹ پاکستان کا اس نے تو سب کچھ کہہ دیا کہ سب کچھ آپ دے دیں پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو سنی اتحاد کانسل پیچھے رہ گیا وہی والی بات نہ کوئی اپلیکیشن نہ کسی نے کچھ مانگا لیکن اینی آو ججوں نے فیسٹا جیسے بھی کیا پیٹیشن میں کوئی اس قسم کی درخواست تھی انہوں نے فیسٹا کر دیا اب اس فیسٹے کے دوسرے دن جو ہے وہ جو ٹو تھرڈ جو جتنے بھی جو لوگ تھے پی ایم ایل این کے پاکستان پیس پارٹی اور جو بھی باقی جو جماعتیں تھیں ان کو جو مخصوص نشستیں ملی تھیں خواتین اور منارٹیز کی ان کو وہ ایم این ایز آلہ کے بن چکے تھے وہ ایم پی ایز بن چکے تھے ان کے لوگ ان سب کو بارہ جولائی کے فیسٹے کے دوسرے دن الیکشن کمشن اور پاکستان ایک نوٹفیکیشن ایشو کر کے ان کی ممبرشپ کو سسپنڈ کر دیا تھا اچھا ممبرشپ سسپنڈ ہوئی تو اس سے اس وقت پھر جو ٹو تھرڈ مجارٹی کیونکہ یہ جب سپیشل سیٹس ملی ٹریئری بنچز کو مطلب جو حکومتی بنچز کو ملی تو حکومتی بنچز کے بعد ٹو تھرڈ مجارٹی آگئی تھی تو اس جب یہ سسپنڈشن کا آرڈر آیا جب سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تو وہ ٹو تھرڈ مجارٹی ختم ہوگی تھی حکومت کے جو بنچز ہیں ان کی اب یہ ہے کہ جو سارے کا سارا یہ اس وقت جو کھیل ہے جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کھیل میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کھیل رہے ہیں ہر طرف سے کھیل ہی کھیلے جا رہے ہیں سو اب اس کھیل کی ہم بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو خط کی جو لکھے گئے سپیکر کی طرف سے سپیکرز کی طرف سے پنجاب اور ناشت اسمبلی کے اور ہو سکتا ہے کہ سن کے سپیکر بھی لکھ دیں اور ہو سکتا ہے کہ بلوجستان کے بھی سپیکر کو اس قسم کا خط لکھ دیں لیکن یہ سب بسیکلی ایک کورڈینیشن ہے ایک ایسے فیصلے کیلئے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے جس میں یہ کہا جائے گا کہ جی وہ جو تیرہ جولائے کو جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا اور جس میں ان تمام پرولیکل پارٹیز کی جو سنی اتحاد کانسل نے چیلنج کی تھی محصوص نشستیں وہ جو سسپنٹ کر دی گئی تھی تو وہ نوٹیفکیشن وڈڑا کر دی جائے گا اور اس سے پھر دوبارہ سے تمام ان پرولیکل پارٹیز یہی والی جو پولیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی نشستیں جو مخصوص نشستیں وہ واپس مل جائیں گی اور اس سے ہی ہوگا کہ حکومت ٹریئر ریبنجزز کو ٹو تھرڈ مجارٹی حاصل ہو جائے گی اچھا اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو جو جب ریویو اپیل کی الیکشن کمیشن نے پھر حکومت کے دل سے بھی کی گئی مختلف اور لوگوں نے بھی کی اس کے اوپر ظاہر ہے سب سے بڑا اپجیکشن یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو آٹھ میں جیجزز کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے آئین کچھ اور کہتا ہے آپ نے فیصلہ کچھ اور دے دیا مانگا کچھ اور تھا آپ نے دے کچھ اور دیا اور اس نہ صرف ایک تو یہ بات کہ جو آرڈی آپ نے آئین اور قانون کے اخلاف فیصلہ کیا اور آئینی طور کے اوپر جو فنکشنز جو ذمہ داریاں یا جو ڈیوٹیاں یا جو کام الیکشن کمیشن باکستان نے کرنے وہ کام آپ نے حکم دے دیا کہ ہم کریں گے اچھا اور آپ نے حکم دے کے کر دیا بلکہ وہ کام دوسرا جو اس کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو بتایا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مخصوصی چنوالا اس کے بعد پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں امنڈورٹس کر دی تھی اور الیکشن ایکٹ میں جو امنڈورٹس کی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تاکہ اس کے اوپر عمل درامت نہ ہو اور جس طرح وہ چار ہیں سپریم کورٹ کے ساری کی ساری نشستیں آپ پی ٹی اے کو دے دیں تاکہ وہ پی ٹی اے کو نشستیں نہ دی جا سکیں اور اس کے لیے ظاہر ہے ریزننگ وہی والی ہے آپ نے تو جو فیصلہ دیا وہ تو آئین کے آئین کے پروینز کے خلاف ہے وہ تو الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے تو اس کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے سو جب آپ نے ایک قانون بنا دیا کی انٹرپٹیشن ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اچھا اس لحاظ سے اب الیکشن کمیشن پاکستان کے طرف سے ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی مخصوص نشستوں کے جو ایمین ایز تھے سینٹ جو مائنارٹیز کے یا خواتین جو ایمین ایز تھیں ان کے نوٹفکیشن جو سسپنڈ دو تھے وہ مطلب ہے کہ اپر ڈرو کر دی جائیں گے اچھا اب یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب اس قسم کا فیصلہ آتا ہے تو اب ظاہر ہے سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کے اوپر کس طریقے سے اب ری ایکٹ کرے گی اس کے اوپر پھر یہ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی اور پارٹی فوری تورک کے اوپر سپریم کورٹ جا کے اس کے اوپر جو رکشیت مشرک آرڈر ہو گیا اس طرح کی باتیں آتے ہیں اچھا اس کے حوالے سے ایک تو میں آپ پتہ دوں دو ایشوز اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ایک تو سپریم کورٹ کے جو جو لو تھا جو پروسیجرز کے مطلب سپریم کورٹ کے وہ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز اس میں ایک ایمینڈمنٹ کر دی گئے اور وہ یہ کہ اپیلیں کس طریقے سے سنی جائیں گی یا کیسوں کو مطلب ہے کہ ان کی باری کی اوپر ہی سنا جائے گا ایک تو اس میں یہ بات تھی دوسرا دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان یہ جس فیصلے کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سب ڈیلیبلیشن کر کے ایک فیصلہ کرے گا کیا وہ فیصلہ آج یا ہفتے یا سومار والے دن یا کل ان دنوں میں فیصلہ جاری کر دے گا یا یہ فیصلہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ میش کرے گی اس وقت جب حکومت جب تیار ہو جائے گی کہ ہم نے اب کونسٹویشنل ایمنٹمنٹس کرنی ہے اور وہ جو ایمنٹس ہوں گی وہ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے سے جو سیکرٹی جو یو این کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو لگتا ہے کہ اسی وقت یہ ایمنٹمنٹس پیش کی جائیں گی سو اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ جو انونس کرے گا کرے گا جو ایک سرپرائز کی ہم بات کر رہے ہیں ایسے کمیشن کا یہ سرپرائز ابھی ملے گا یا یہ سرپرائز اس وقت ملے گا جب اس کی ٹائمنگ میچ ہو رہی ہوگی کونسٹویشنل ایمنٹمنٹس کے ساتھ میچ کر رہی ہوگی تاکہ اس کی ٹائمنگ کے ساتھ اس لیے تاکہ اس طرح سے کریں کہ کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ جا کے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا کے وہ چیلنج کر کے تو اس قانون کے اوپر کوئی سٹے دلوا دے یا پھر دوبارہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے کونسٹویشنل ممنٹس کی لحاظ سے یہ ایک ایشو تھا دوسرا جو ایک چونکہ ہر مختلف میں نے بھی مختلف جو لوگوں سے بات کی ٹیلیوین چینلز کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ایک سوال جنرلی کیا جا رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ابھی آئینی پیکج کی ایک ناکامی ہوئی جو ناکامی گارمنٹ کی تھی جو ناکامی پی ایم ایل این کی تھی پریمیرلی تو اس ناکامی کے بعد یہ ایک باتیں کی جاری ہیں کہ جی اسٹابلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ درار پڑ گئی درار پڑ گئی پہلی درار پڑ گئی اس طرح کی بات کی جاری ہے اور اب لیکن میرا ایک اپنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا اپنا اس کے اوپر بیو ہے ایک تو یہ کہ مجھے کوئی اس قسم کی خبر کی کنفرمیشن نہیں ہے ہاں ایک دوسرے کی فرض کریں ظاہر ہے حکومت کی پرفارمنس کے مطلق اگر حکومت کے اندر بھی لوگوں کو کچھ کچھ اترازات ہو سکتے ہیں تو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں اسٹابلشن کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو درار پڑنے والی بات ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ میں کنفرم کم از کم نہیں کر سکا کہ جی ہاں یہ دراریں پڑ گئی ہیں اور ویسے اگر اس کا ایک سیاسی تذیعہ کیا جائے تو میں آپ کو وجہ بتا جاتا ہوں کہ درار نہیں پڑ سکتی نہیں پڑے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران حان صاحب وہ اپنی فوج کے ساتھ وہ ٹکراؤ میں رہیں گے جب تک پی ٹی آئی فوج کے ساتھ ٹکراؤ میں رہے گی جب تک فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک کنفرنٹیشن ہے یہ جاری رہے گی جب تک فوج انتشاری ٹولے کا جو ان کا ویو ہے اس کو جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہی ہے ان کا ویو جو تبدیل نہیں ہوتا جب تک مہین آئین کے حوالے سے معافی کوئی نہیں آتی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی سو جب تک ان کا آپس میں بیسیکلی یہ جو جو کنفرنٹیشن والے حالات ہیں یہ ختم ہو کے یہ ایک بہتر مطلب ہے کہ تعلقات جب تک ان کے درمیان پیدا نہیں ہوتے کسی قسم کی کوئی درار نہیں پڑھنے والی بکوز اس کے علاوہ کچھ آپشن ہی نہیں ہے اب اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ بھی پھر میں بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف حکومت جو کہ ظاہرہ پی ای میلین کی آپ کو بتایا ہے ان کی مجارٹی سیٹیں نہیں تھیں اس کے باوجود انہیں پاہستان پیس پارٹی کے ساتھ ام کیونکسات ملکی حکومت بنائی ان کی حکومت کی سب سے بڑی جو سٹینٹھ وہ حاصل کرتے ہیں وہ سٹینٹ امران حان صاحب کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اس وہی والی جو بیانیہ فوج کے محالف اسٹیبلشمنٹ کے خلrhاب جو بیانیہ ہے سو اس بیانیہ کے ہوتے ہوئے اس قسم کی کرفنٹیشن اسٹیبلشمنٹ اور امران حان اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوتے ہوئے کسی قسم کے ریفٹ کی آپ بھول جائیں گے کوئی ریفٹ نہیں پیدا ہونے والا کوئی ریف نہیں یہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جو عمران حان صاحب کی پولیسی ہے اور پی ٹی آئی کی یہ بلکہ ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ اور گارمنٹ کو جوڑے رکھے گی اور ادر وائز بھی جو پرائم میسٹر شہباز شریف صاحب ہیں ان کی ایک مطلب ہے کہ ایز اگینسٹ آدھر پولیٹیشنز ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ لائی نہیں لیتے اور یہ فوس سے تو بالکل نہیں لڑتے کسی طرح بھی نہیں لڑتے فوس سے بالکل بھی نہیں لڑتے ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کام کے اوپر فوکس رکھیں اور اگر کوئی ایریٹرنس بھی آتے ہیں تو ان کو آپ جتنا جلد ہو ان ایریٹرنس کو کوئی خفقی ہے کوئی ناراضگی ہے ان خفقیوں ناراضگیوں کو دور کریں اور ان خفقیوں ناراضگیوں کو آگے مد بڑھائیں اچھا ادر وائز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک دفعہ بھی ریسنٹی جنرلی کہا بھی جاتا ہے اور اس کا ایڈمیشن خود بھی کیا تھا ایک شباز شریف صاحب نے بھی ریسنٹی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتی ہے اور یہ مطلب ہے آپ کو میں بات بتا دوں کہ جنرل مشرف کے دور سے جب ان کا ماشاءاللہ بھی تھا جو اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے اندر جنرلوں میں یا اسٹیبلشمنٹ اگر جس کو پیول لکھیں تو ان میں شباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک ویو پوزیٹیو اس لحاظ سے پائے جاتا ہے کہ یہ بندہ مہنتی ہے یہ بندہ وہی بات کے لڑائیاں نہیں لیتا فوکس ہو کے کام کرتا ہے اس لیے جنرل مشرف کے دور میں بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی کسی کے وہ انواز شریف کو چھوڑ کے تو وہ شامل ہو جائیں ایک پارٹی پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کا ایک فیکشن اس کو لیڈ کریں اور حکومت بنا لیں اس طرح کی بات اور نہ صرف وہ بلکہ پھر یہ جب امران حان پروجیکٹ جو جب لانچ ہوا اس دوران بھی جو ہے وہ میں رہا کہ دو ازار جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کی حکومت چلی گئی تھی تو اس وقت بھی شباز شریف صاحب کو یہی بات کہی گئی تھی کہ جی آپ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے آپ پی ایم ایل این کا ایک الگ فیکشن آپ اس کو لیڈ کریں تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور پتہ مطب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر میاں شباز شریف صاحب کی ایک گوڈ ویل ہمیشہ سے رہی اور پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے تو ان کے تعلقات ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی لاسٹ کارمنٹ تھی اور اس کے بعد جس طرح سارا ایس ای ایف سی بنی اور جو جس طریقے سے کارڈریٹر طریقے سے آپ اس میں مل بیٹھ کے ڈسین میکنگ ہوتی ہے تو یہ ان کی تو ابھی جو آپ اس میں ریلیشنشپ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بیسٹ آف ریلیشنشپس ہیں تو اس لیے جو درار ہیں درار کی بات کی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درار درار پڑ گئی اور یہ اور وہ یہ ساری کے ساری خبریں بلکل بلا جواز ہیں there is no truth in such stories اور جب تک عمران حان صاحب اپنے فوج محالے بیانیے پر ڈٹیں تو وہ وہ عمران حان صاحب خود ہی ان دونوں سائیڈ ان کو مطلب ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی بنے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیدئے جزاک اللہ اسلام کو رحمت اللہ